نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله القریم قربانی کے مسائل میں سے آج کا سوال یہ ہے انسان کے لئے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنے کا شرعی طور پر حکم کیا ہے تو اس کے بارے میں حقہ کرام یوں جواب ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اب وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے یا والدین کے علاوہ اس کے کوئی دوسرے عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں یا والدین زندہ ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا یہ شرعی طور پر جائز ہے اس میں شرعی طور پر کوئی بھی قباحت نہیں بلکہ یہ حدیث مبارکہ سے بھی عمل ثابت ہے جب انسان اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے گا اس کی دو سوٹتے ہوں گی یا تو انسان اپنے والدین کی طرف سے جب قربانی کرے گا یہ صورت ہوگی کہ والدین کے نام پر ہی جانور ایک خاص خریدے گا یا کوئی حصہ جو ہے ان کے لیے مقرر کرے گا اور انہی کی طرف سے زبا کرے گا اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ وہ جانور تو اپنی طرف سے زبا کرتا ہے اپنے لیے خریدتا ہے اپنی طرف سے زبا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے والدین مرہوم کو سوا پنچا دیتا ہے مرہوم مین کو سوا پنچا دیتا ہے تو گویا کہ اس کے یہ دونوں عمل جو ہیں یہ شرعی طور پر جائز ہیں اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کی پیارے محبوب علیہ السلام جو قربانی کیا کرتے تھے وہ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے ان میں سے ایک اپنے لیے قربانی کرتے اور دوسرا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب دوسرے جانور کو زبا کرتے اور اس کے بعد فرماتے یہ دوسرا جانور جو زبا کیا ہے یہ میں نے اپنی اس پوری امت کے لیے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے یہ سارے کا سارا سواب جو ہے یہ میری اس مرہوم امت کی طرف سے ہے ان امت کے لیے ہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ قربانی اپنی طرف سے بھی کرنا جائز ہے اور غیر کی طرف سے بھی قربانی کرنا انسان کے لیے شرعی طور پر جائز ہے اس میں کوئی بھی ایسی قباحت نہیں ہے کہ انسان کے لیے یہ عمل کرنا اس میں کوئی قراحت ہو رہی بات یہ کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتا ہے کیا والدین نے وسیعت کی تھی یا وسیعت نہیں کی تھی اگر والدین نے وسیعت کی تھی وسیعت کی تھی اور والدین کے مال کے اندر سے ہی اس قربانی کے جانور کو زبا خریدا گیا پھر اس کو زبا کیا گیا انہی کی طرف سے تو اس کے گوشت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انسان وہ سارے کا سارا گوشت خود نہ کھائے بلکہ صدقہ کر دے تو ہمیں پتہ چل گیا آج کے اس نبی کریم علیہ السلام کے پرامین سے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چالا جاتا ہے اگر انسان اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرے تو صدقے کا بھی ثواب اس کو پہنٹا ہے اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے اگر اس کی طرف سے حج کیا جائے تو حج کا ثواب بھی اس مرنے وارے کو پہنچتا ہے اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر فائدہ ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے اس کو راحت نصیب ہوتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایک اپنی طرف سے قربانی کی اور ایک اپنی پری مرہوم امت کے لیے کہ جو قربانی نہیں کرتے تھے ان کی طرف سے قربانی کی تو لہٰذا جب ان چیزوں کا ثواب انسان کو پہنچ سکتا ہے تو پھر قربانی بھی اگر انسان اپنے والدین کی طرف سے کرے گا تو اس کا ثواب بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے انسان کے والدین کو پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھے عطا فرمائے موسیقی